آپ کو برائے راستی چلتے ہیں اس وقت عمران خان میڈیا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ساری قوم انتظار کر رہی ہے پینما کیس کا فیصلہ اور میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان جو ہم نیا پاکستان کی خواب دیکھ رہے ہیں یہ جو کیس ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا اس ملک پر انشاءاللہ اور وہ دور یہ اس لیے شروع ہوگا کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک طاقتور آدمی کا ہمارے انصاف کے نظام نے کبھی اتصاب نہیں کیا کبھی اس طرح کی تلاشی کسی طاقتور آدمی کی نہیں لی گئی پاکستان کے اندر جو بھی کیس کا فیصلہ ہے وہ تو ججز میرے خال میں ڈیسائیڈ کر بیٹھے ہیں لیکن اور ہمیں نہیں پتا لیکن جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں عدالت کے اندر میرے خیال میں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ادارے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کوئی نہ کوئی کومنٹ آئے گا آپ ہی آئی گیا سپریم کورٹ میں کہ اس ملک کے ادارے نہیں کام کر رہے ہیں اس لیے سپریم کورٹ نے یہ سونا ہے کیس اگر ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ میں کیس نہ جاتا اور دوسری چیز کہ جو چیزیں شریف خاندان کی وہاں آ گئی ہیں سب سے بڑی چیز کتری خط کتری خط ون اور کتری خط ٹو یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے سمجھا تھا ایک دفعہ ان کا ہیلیکوپٹر کیس تھا وہاں بھی کتری خط نے بچا لیا تھا ان کو تو ان کا خیال تھا کہ یہ کتری خط پھر بچا لے گا لیکن جو وہ سپریم کورٹ میں آیا ہے اس سے اس سے اصل لوگوں کے سامنے سارے پاکستان میں کہتا ہوں چاہے پڑا لکھا ہو چاہے جو بھی ہو سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ کتری خط صرف آیا تھا منی لانڈرنگ کو چھپانے کے لیے اور اصل جو حقیقت ہے یہ منی ٹریل کدھر تھی وہ اسحاق دار نے جو ایک میجسٹریٹ کے سامنے ایفڈیوٹ تفصیلی ایفڈیوٹ دیا تھا جس میں سارے بینک اکاؤنسل گرہ دیئے ہوئے تھے تو یہ چیزیں سامنے آگئے اور ایک اور چیزوں سامنے آئی کہ پچیس سال سے انہوں نے کہا ہمارا ہمارا بزنس پارٹنر ہے یہ کتری اگر یہ بزنس پارٹنر انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے تو دو سو ارب روپے کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے پورٹ کاسم کا بیڈنگ نہیں کروائی ڈائریکٹ کانٹریکٹ دیا گیا ہے یہ ہی اتنا بڑا کرپشن کا ایشو آگئے ہے کہ جیسی یہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے عدالت میں اس کے بعد ہم عدالت میں اس کے اوپر جائیں گے کہ اپنے بزنس پارٹنر کو دو سو ارب روپے کا کانٹریکٹ دے دیا گیا ہے بیڈنگ کے بغیر یہ ہی کرپشن ہے اور ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے یہ جو کانفلکٹ آف انٹریسٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے یہ پختونخواہ کے اندر ہم نے کانون بنایا ہوا ہے پختونخواہ میں تو جیل میں جا سکتے ہیں صرف اس ایشو کے اوپر کہ اگر آپ نے جو کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہوگے اپنے آپ کوئی کانٹریکٹ دے دیا ہے دو سو ارب روپے کا ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے سٹیٹ بینک نے پتہ نہیں کیسے اجازت دے دی اور میرے خیال میں سٹیٹ بینک کا جو جو گورنر ہے وہ بھی ملوث ہے اس میں کہ سعید احمد جن کا اسحاق دار نام لکھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کرتے تھے نواز شریف کے لیے اس کو بنا دیا ہے نیشنل بینک کا ہیڈ نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہے اسی نیشنل بینک سے کرو روپے کا حمزہ شریف کی کوئی رمضان ملے یا جو بھی شگر ملے اس نے کرزے لیے ہوئے اور شباز شریف کے داماد نے کرزے لیے ہوئے اسی نیشنل بینک سے جدر اپنا آدمی منی لانڈرنگ کو اوپر بٹھا دی ہے یہ ساری کرپشن نہیں تو اور کیا ہے دنیا میں کہیں بھی یہ چیزوں میں سیدھے انسان جیل میں جاتا ہے یہ یہ پورا مافیا بنا ہوا ہے اقتدار میں آتا ہے پیسے بنانے کے لیے سارے ادارے تباہ کر دیتا ہے ادارے تباہ کر دیتا ہے کوئی پکڑ نہیں سکتا اداروں پر اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں اس کے بعد ملک لوٹ دے ہیں بچے باہر بٹھائے ہوئے ہیں یہاں سے پیسہ لوٹ کے ان کو باہر بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑے ذہین بچے ہیں بڑے اکلماند بچے ہیں کام کیے بغیر اربوپتی بن گئے ہیں وہ یہ ہیپ سکیم منی لانڈرنگ پاکستان میں ہر سال سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے یہ دس ارب ڈالر جو پاکستان سے باہر جاتا ہے یہ اگر باہر نہ جائے نہ ہم آئی ایم ایف سے کرزے لیں اور یہ پیسہ اگر پاکستان میں لگ جائے ہم غربت کام کر سکتے ہیں ہم اپنے کسانوں کو پیسہ دے سکتے ہیں ہم یہ نوکری یا نوجوانوں کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں یہ پیسہ انفرسٹرکچر بنا سکتا پاکستان کا وہ پیسہ یہاں سے باہر جاتا ہے ہمیں کرزوں کے اندر ڈوب رہے ہیں ملک ملک کو کرزے لیتے ہیں یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر چلا جاتا ہے قوم مکروز ہو جاتی ہے اور یہ یہ بھی ان کے بچے بھی ان کے بچوں کے بچے بھی ہر وہ پتی بن گئے خاندب پنامہ کا فیصلہ کب تک آ رہا ہے آپ کو کب تک متوقع ہے پنامہ پنامہ کا فیصلہ خاندب کب تک متوقع ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے آ رہا ہے لیکن اب میں یہ کہہ نہیں سکتا کم آ رہا ہے کیونکہ ہم تو بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اس فیصلے کی پیپلز مارٹی کے دور میں جو کہہ کرنے ویزے جو جاری کیے گئے ایک نیا سکینل سامنے آیا ہے جو حسین اکانی کے ایسی معاملے لکھ کے اور اس سوالے سے حسین اکانی بھی اس کی معاملے لکھ کے یہ جو ویزا سکینل آ رہا ہے جو کہ گلانی کے دور میں without any clearance ویزا دیئے گئے تھے یہ state security threat نہیں تھی سارا کچھ حسین اکانی نے حسین اکانی نے وہی چیز کنفرم کی ہے جو ہم سب کو پہلے ہی پتا دی اس ملک کے اندر بدقسمتی ہمارے حکمران ان کے پیسے باہر ان کے جائدادیں باہر ان کی بزنسز باہر ان کا انٹرسٹ پاکستان میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسہ بنا کے باہر لے جاؤ اب حسین اکانی نے بھی وہی بات کی ہے میمو گیٹ میں بھی وہی بات ہوئی تھی اور یہ جو ڈان لیکس تھی وہ بھی ایک ہی چیز کہہ رہی ہے یہ یہاں سے خفیہ messages دیتے ہیں باہر کے امریکہ کو ہندوستان کو کہ دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن پاکستانی فوج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ ہے اصل بات یہ ہے ملک سے غداری کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہتے ہیں خفیہ طور پہ messages بھجواتے ہیں وہاں اور public یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اور فوج ایک پیج پہ ہے یہ ہے ملک سے غداری اگر آپ کو فوج سے مسئلے مسائل ہیں کھل کے بات کریں تیوب اردوگان جب اس کو دوزار تین غالب غالباً دوزار تین میں جب اس کو فوج سے مسئلے ہوئے وہ عوام کے پاس گیا وہ امریکہ کو نہیں کہا کہ مجھے فوج سے بچاؤ وہ عوام کے پاس گیا اس نے mandate لے کے آیا اور پھر اور مضبوط ہو گیا اور اس نے مسئلہ حل کیا اپنا فوج سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کو بتاہم کرنے لگے ہوئے ہیں اور یہ تینوں اشیز حکانی کا بھی وہ بھی میمو گیٹ کا بھی اور دون لیکس کا ایک ہی اشیو ہے مدیر آدم نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ پولیس کی جانی سے لار ہوں دیکھیں جی اب میں پولیس کی صرف بات کرنا جاتا ہوں کیونکہ ہر پاکستانی ہر شہری اور خاص طور پر جو غریب طبقہ ہے اس کا واسطہ پڑتا پولیس سے دہاتوں میں چلے جائیں وہاں سیاستی پولیس کے اوپر ہوتی ہے حافظہ باد میں الیکشن ہوا بائی الیکشن ہوا وہاں ایس پی پولیس شباز شریف کے لیے ووٹس مانگ رہا تھا جلسے جلسے کر رہا تھا جو پنجاب پولیس کو انہوں نے تباہ کیا ہے یہ پلان سے کیا ہے اب ناصر دورانی تین سال آئی جی رہ کے آئے ہیں پختون خواہ میں آج آت پختون خواہ میں چلے جائیں آئیڈیل پولیس فورس ہے سارے پاکستان میں مثال بن گئی ہے یہی ناصر دورانی نے وہاں ایک ایسی پولیس فورس بنا دی ہے جو سارا پاکستان فخر کر سکتا ہے اور مثال بن گئی ہے پاکستان کے لیے لیکن وہ ناصر دورانی یہاں کیوں نہیں کامیاب ہوئے بیس سال یہاں پنجاب میں وہ سرف کرتے رہے ہیں کیوں نہیں کامیاب ہوئے کیونکہ یہ کامیاب ہونے دیں گے نہیں جب سارے رائے وینڈ اور مارڈل ٹاؤن سے فیصلے ہوں کہ جناب ایسے چو کون ہوگا جب یہ مداخلت کرتے ہیں جب ان کا مقصد ہی ہے کہ پولیس کے ذریعے انتقامی کاروائی کرنا مخالفین کو ڈھرانا جھوٹی ایف آئی آ ہم سب کے اوپر ایف آئی آ رہے ہیں میرے پر مجھے اشتہاری بنایا ہوا ہے ہماری لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آ رہے ہیں کیوں ہیں کیوں پختول خواہ میں کسی مخالف کے اوپر ایف آئی آ رہے ہیں کیونکہ وہاں کی پولیس ڈی پولٹس سائزد ہے غیر جانبدار ہے اس کی کامیاب ہے کرائم نیچے آگئی ہے یہاں کا پرابلم یہ ہے کہ پولیس کا جب یہ غلط استعمال کرتے ہیں آپ پھر پولیس کو کہیں کہ پولیس ٹھیک نہیں ہے یہ ذمہ دار ہے چھے دفعہ باریاں لیے انہوں نے پنجاب میں کیوں نہیں پنجاب ٹھیک کر سکے لیکشن آپ کیا کہیں گے کہ حکانی کا معاملہ ہو شمسی ایم پیس ہو یا ایفٹ آباد کا معاملہ سب پر ایک گمیشن بنے تاکہ پتا چلے کہ ملک کے ساتھ اصل کا تاریم کس کے کی ہے دیکھیں اصل ایک منٹ میں اصل اصل دیکھیں ہاں صاحب اصل اللہ بابر نے بیان دیا وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی خط لکھے ہیں اصرداری کے کہنے بھی لکھے تھے اس میں آپ یہ کہتے ہیں اس کے اوپر اصل بات کریں کہ جو اصرداری نے نیب کو دھمکی دی ہے کہ کیا کر سکتی ہے نیب میرا یہاں اصرداری ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیب کیسے اصرداری کو پگڑ سکتی ہے جبکہ اصحاق دار کو نہیں پگڑتی جب نوازشک کو نہیں پگڑتی جب ان کے بڑے بڑے لوگوں کو پر کیسز ان کو نہیں پگڑتی تو اس کو کیسے پگڑے گی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں جب آپ پہلے یہ تو سوچیں کہ کیا نیب غیر جانبدار ہے جب وہ ایک نوازشریف کا ٹول ہے جو استعمال کیا جا رہے ہیں جو کسی کو پر دبانے کے لیے دھمکانے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا تو نیب غیر جانبدار ہو سب کو اعتماد ہو کہ جس کے اوپر کوئی ایکشن لے تو سارے کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے غیر جانبدار ہے اور آسل زرداری کو تو پتہ ہے کہ نیب کا جو چیرمن ہے وہ آسل زرداری اور نوازشریف کی ان کی مرضی سے بنا ہوا ہے تو وہ اگر نوازشریف کو نہیں ہاتھ لگا رہا تو زرداری کو کیسے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان لاہور پہنچے ہیں اور وہاں پر وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں